اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم this is فروغ جاوید from j.ssocs میں امید کرتا ہوں میرے جتنے ویور ہیں لسنر ہیں اور سبسکرائبر ہیں سب خیر خریہ سے ہوں گے آج کیل مجھے میکسیمم جو کوشن کیا جا رہا ہے اور جو سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرگل ایوینو کی وجہ سے فیسل انز اور بی سیمٹین کی مارکیٹ پر فرق پڑے گا یعنی اور مرگل ایوینو تو جوہنا اس پر کام بڑا تیزی سے چل رہا ہے دیویلمنٹ ہونے کے باوجود اس کی ریٹس کی اوپر فرق نہیں پڑا تو اگر یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے تو ایسا جتنا فرق نہیں پڑے گا تو ان سارے سوال کے جواب کی اوپر انشاءاللہ میں آج ویڈیو میں نہ ہوں گا تو اسی کی اوپر انشاءاللہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں کورن کروں گا لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ریل سیٹ کے حوالے سے جتنی بھی نیوز ہیں آپ کو پنڈی اسلام آباد میں جو اچھی سوسائٹیز ہیں اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو مرگل ایوینو ہمیشہ سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہم اس کو کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اسپیشلی زون ٹو جس میں فیصلیزو بی سیونٹین اور ڈی ستارہ کی جو سوسائٹیز ہیں وہ آتی ہیں تو ان میں جو ہے نا وہ ہمیشہ سے میں کلائنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ مرگل ایوینو یہ سمجھ لیں کہ ایک میجر پارٹ آف جانب بزنس بننے جا رہا ہے آنے والے دونوں میں اس کے بہت زیادہ اہمیت بننے جا رہی ہے لیکن چونکہ جو سوال ہے جو مجھ سے لوگ زیادہ تر کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار کس سے کیا فرق پڑے گا اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک مرگل ایوینو کے ہم دیکھ رہا ہے کہ کام چل رہا ہے ٹھیک ہے ایف ڈیو والیو مشینری جائے نا اس کو اوپر لیولنگ بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے اور بیس بھی ڈال لی ہے کارپٹنگ بھی ہو رہی ہے تو ہم جائے نا حالانکہ اس ٹیم ہم ایف یلیون جانا ہو یا ہم نے اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹر میں جانا ہو تو ہم بی سیونٹین کے جو لوگ ہیں وہ جو روٹ استعمال کر رہے ہیں وہ مرگلہ روڈ ہی اسعمال کر رہے ہیں اور تقریبا تھوڑا سا پیچ ہے جس کو ہم جائے نا جس میں تھوڑی سی گاڑی جائے نا دفکلٹ ہوتی ہے مومنٹ میں لیکن یہ کہ وہ پیچ بھی میرے خیال میں زیادہ زیادہ ایک کلومیٹر سے بھی کم پیچ بنتا ہے اور اس پیچ میں ہم جائے نا جانا پڑتا ہے باقی جائے نا میکسیمم وہ ریڈی ہے تو اس کے باوجود جائے نا وہ ریڈ کیونے اوپر جا رہے ہیں تو اس کی مین وجہ ہے وہ میں اب لوگ سے شیئر کروں گا وہ مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی جب باقیدہ طور پر افتتاحی تقریب ہوتی ہے جب اس کی انانسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ چیز اس کی ہم اوپننگ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں باقیدہ طور پر سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف میڈیا کے ٹولز ہیں اس میں جب اس کی انانسمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہوتی ہے اور اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اور باقیدہ طور پر لوگ جانا وہ سے ان کو نولیج مل جاتی ہے ان کو پتہ لگ جاتے کہ یار اچھا یہ تو مرگل ایوینو فنکشنل ہو گئے ہیں ابھی جو میکسیمم لوگ ہیں جن کو ہم وزٹ کرواتے ہیں جو کہ اسلام آباد سے آتے ہیں وہ کشمیر ہائیوے والی سیڈ سے آ کے تو جانا وہ بی سیمنٹین آتے ہیں جیٹی روڈ کے اوپر جانا سفر کرنے کے بعد تو ہم جب ان کو وزٹ کرواتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں یار ہمیں تو بہت دور سے آنا پڑتا ہے تو جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یار یہ مرگل ایوینو آلموس کمپلیٹ ہے تو جب وہ فیزیکلی وہاں پر سفر کرتے ہیں تو ان کی پوائنٹ آف یو اور ان کی جو تھنکنگ ہے وہ بہت چینج ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا وہ یہ مین ریزن ہے لوگوں کو ابھی تک اسلام آباد کی جو ریزیڈنس ہیں ان کو یہ سیچویشن نہیں پتا کہ مرگل ایوینو پریکٹیکلی وہ فنکشنل ہے یا نہیں حالانکہ نینٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ اس ٹیم فریکٹیکلی فنکشنل ہے لیکن جب باقاعدہ دور پر افتتاہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے نا وہ فینس لگ جائیں گے سائیڈوں پر اور باقاعدہ ٹرافک جانا شروع ہو جائے گی اور ساری آس پاس سیکٹرز ڈیویلپ ہو جائیں گے تو آپ یقین مانیں فیصلہز و بی سیمنٹین میں آپ کو اس ریٹ پر کبھی بھی پلوٹ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اور جو لوگ اس ڈاؤٹ میں ہیں کہ یار یہ جسٹ ایک وہ ہے مطلب ایک ہائپ بنانے کے لئے ہے تو ان کو میں دوبارہ پھر ولوگنگ کے ذریعے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پلیٹ فارم کے اوپر دوبارہ ان کو بتاؤں گا کہ اب بتائیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو جیسے جب اس کی فتائی تقریب ہوگی تو اس کے بعد آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ جو ابھی اس ٹیم ٹائم چل رہے ہیں جو بڑا خطرناک ٹائم ہے بڑا ٹاف ٹائم ہے یہ اس ٹائم کی وجہ سے بھی جائے نا وہ اس طرح کی کوئی بھی نیوز وہ سمجھنے کے ایفیکٹ نہیں ہو رہی لیکن چونکہ مارگل ایوی نہیں ایک حقیقت ہے اور ایک سولٹ قسم کی پریکٹیکل قسم کی ایک نیوز ہوگی تو اس سے لازمی فرق پڑے گا اور ٹوٹل اگر دیکھیں اگر آپ کشمیر ایوی والی سیڈ سے گھوم کی جاتے ہیں جیٹی روڈ کے اوپر سے ہو کہ تو کشمیر ایوی تو آپ کو جائے نا بی سیونٹی سے تقریبا فورٹی فائیو منٹ لگتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو تقریبا ففٹین منٹس میں آپ اسلام آباد کی کسی بھی سیکٹر میں جا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست نیوز ہوگی ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑی ایک ایک development ہوگی جس سے impact پڑے گا اور لوگ جائے نا پہلے بی سیونٹین کو لوگ جائے نا اسلام آباد میں consider نہیں کرتے تھے لیکن اب بھی جائے نا وہ صورت آل ہی ہے کہ لوگ consider کرنا شروع ہو گئے اور جب مارگلہ ایوی نو کا بقیدہ طور پر اس کا افتتاہ ہو جائے گا اور اس کی opening ہو جائے گی تو پھر جائے نا وہ آپ دیکھیں گا کہ کافی ساری changes حالات change ہو جائیں گے اور یہاں پہ یہ rate نہیں ہوں گے برقی اس کے علاوہ بھی جائے نا وہ آپ دیکھیں gap بہت زیادہ ہے بی سیونٹین اور فیسل جیز میں اگر real estate کی آپ prices دیکھیں اور on the other hand اگر آپ دیکھیں ڈی بارہ جو ہے نا last sector بنتا ہے مارگلہ ایوینو جہاں سے start ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو چار ملے کا plot ہے وہ آپ کو پتا ہے تقریبا جائے نا ڈھائی کروڑ تک جائے نا اس کی price ہے اور یہاں پہ آپ کو پانچ ملے کا جو plot ہے بی سیونٹین میں تقریبا سکسٹی لیک تک بھی سیونٹی لیک تک مل جاتا ہے اور on the other hand اگر دیکھا جائے تو فیصلیز میں پانچ ملے کا plot اچھا plot تقریبا 50 to 60 لیک کے درمیان آپ کو مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے اور یہ گیپ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ دیفنیٹلی cover ہوگا امیشہ real estate میں یہ بات جو ہے نا وہ امیشہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ گیپ ہو وہیں پہ investment کرنی چاہیے جہاں پہ گیپ نہ ہو وہاں پہ investment نہیں کرنی چاہیے تو اس area میں دیفنیٹلی ایک گیپ ہے میں نے comparatively ڈی بارہ اور اس کے rates اگر آپ compare کریں اور on the other hand اگر دیکھا جائے تو zone 2 میں جو فیصلیز بی سیونٹین میں پانچ ملے کے میں نے rate آپ کو بتایا ہے جو کہ پچاس سے ستر لاکھ کے درمیان دونوں سے سیٹریز کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ rates ہیں اور on the other hand barrier town میں barrier and glaive میں جو کہ بہت دور ہے جس کے access کا بڑا مسئلہ ہے تو اس میں جیانا وہ rates آپ کو 85 لیک تک جیانا پانچ ملے کا اچھا plot ملتا ہے تو یہ بھی ایک طرح دوسری angle سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک گیپ ہے تو یہ گیپ لازمی cover ہونا ہے اسٹم investors اور بڑے جیانا جو جسے کہتے ہیں کہ بڑے مگر مچوں کی جو نظر ہے نا وہ ان دو سسائٹیز کے اوپر ہی ہے آنے والے دنوں میں یہاں پہ rates jump لگائیں گے اور ٹھیک تھاک لگائیں گے تو جو لوگ مطلب ابھی wait کر رہے ہیں جو تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کہ یار کب تک شاید جائے نا وہ ابھی مزید rate نیچے آئے گا یا ہم تھوڑا اور wait کر لیں تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ مزید wait نہ کریں rate recovery کی طرف مطلب گامزن ہے ابھی تقریبا 5 to 10% recovery ہو چکی ہے بی سیونٹین اور فیصل ایز کی مارکیٹ میں ہم مارکیٹ میں چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے چیزیں sale purchase ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ نے اگر purchasing کرنی ہے تو یہ best time ہے purchasing کا اور چاہے جس سے بھی لیں جس ڈیلر سے بھی بھی جائیں فیصل ایز بی سیونٹین میں آپ visit کریں جہاں پہ آپ کو مناسب چیز نظر ہے تو اس کو pick کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو لازمی فیدہ ہوگا انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئے topic کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لگئے کہ اللہ حافظ